اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال وومنز ایکسکلیوزف موتی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آدھا آپ مہموسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی ای نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر کنڈرپور ڈسٹکٹ ہاؤسپیٹل میں سو بستوروں والی نئی تیسری منزل کا آغاز سی ایس آر کے تحت تیار کردہ ہیلتھ یونٹ کا وزیر سہر تی حریش راؤ نے کیا افتتہ کی ٹی آر کو سی ایم منانے واسطو کے مطابق سیکریٹریٹ کو کیا گیا منحدم کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبیر نے لگایا سی ایم کے سی آر پر الزام خدیم مساجد کے مخام پر ہی نے مساجد کی تعمیر کا کیا مطالبہ نو منتخب ایم لسی بندہ پرکاش نے آج لیا حلف تلنگانہ خانون ساس کانسل کے پروٹیم چیئرمن بھوپال ریٹی نے دلایا حلف تلنگانہ میں آئندہ ہونے والے ایم لسی انتخابات کے اخدامہ تیس چیف الیکٹوریل آفیسر ششانگ گویل نے کلیکٹرز کے ساتھ کی ویڈیو کانفرنس جے چمسی کی نئی کانسل کی تشکیل کے بعد آج ہوا پہلی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاب میئر گدوالا وجہ لکشمی نے سٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان کو دی مبارک بات مل کر کام کرنے کے ازمکہ کیا اظہار زلہ نرمد شہر بھینسہ کے اویسی نگر میں کارڈن این سرچ آپریشن اور ویکسینیشن رائی اے ایس پی کرنکھرے کی خیادت میں گھر گھر تلاشی مہم کے علاوہ موقع صحت کے عملے نے عوام کو دی کورونا ویکسین اور اب خبروں کی تفصیل آئی ٹی کوریڈور میں صحت کی خدمات کو غصہ دینے کے مقصد کے طور پر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کنڈا پور میں وزیر سہرٹی ہریش راؤ نے آج سو بستروں واری نئی تیسری منزل کا افتتا کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ مائنڈ اسپیس بزنس پارکس ریٹ یعنی ریال اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ نے کورپوریٹ سوشل ریسپونسیبلیٹی کے تحت سو بستروں کی نئی سہولت تیار کروائی ہے توقع ہے کہ کوویڈ کی ممکنہ تیسری لہر کے دوران مفت صحت کی خدمات کی فرہامی میں یہ اہم کردار ادا کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ گردے کے دائمی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے کونڈاپور ڈسٹکٹ ہاؤسپٹل میں ڈائیلیسس یونیٹ کو شامل کرنے کی بھی کوششیں چاہ رہی ہیں اس موقع پر وزیر تعلیم پی سبیتہ انڈرا ریڈی سریلنگم پلی ایمیل اے گاندھی سی ای او مائنڈ اسپیس بزنس پارک ریٹ وینود روہیرہ اور دیگر موجود تھے 13 وندل پڑکل نی ایج جیسے پریتنان چیہیڑم جرگیند اندلو اکتی ایروز من کونڈا پور لو وند پڑکل آسپتری نی پرارمبان چیزکوڑن جرگیند مگتہ اینڈی کود ڈاداپ رڈی ایپ پہی نی ہیدراباد جانٹ نگرال لو من چوزکوڑن اٹھائیتے ونستلی پورم لو اکتی گول کونڈا نام پلی ملک پیت کونڈا پور ای ایدو آسپتری لو اککک چوٹا وند پڑکل آج جیسے پڑکل نی لو فور لو 91 پڑکل مطم 13 وندல پڑکل نی کتگا ہیدراباد نگرم لو مار پرسی ایک پارسطیط اللو کارونا الانٹی سمयم لو پرجلک 20 کلک گوڑ دنی عدناثن سوکریயال تو آکسیزن فیسلیٹی تو 13 وندல پڑکل نی منام ایج جیس کودن زیرگند سو کرونا ثرڈ ویو ویشن لو گوڑ گوڑو مکھے مانتریگار پرچی ایک مینے دوشٹی بیٹی ایٹٹی پرسطیط اللو گوڑ راشتران لو 20 راککونڈا ترڈ ویو پیلے لکوشتون دانی رکرکالگا مناکو انپوٹس وشتا وشتا وونٹ دان دریشت لو بیٹکو نی عدد وشتون دار آل تیلو موندوجی آگرثتگا پربوطت مماترم हैدرابート پاٹتو پاٹو ان்ன جللال لو کود منام پریپرےٹری ایرپارٹ ل جیس کودن مוכھیاںگ چند پிலல کوسن پیڈیاٹریک یுنیٹس نو راشترم لو 33 جللال لو کود 96 لکش ل 99 روپایل ان்ன جللال لو 6-5 पڑکل نو ایرپارٹ جیس کودن جرگیند چند پிலல کوسن گوڑ ICU beds ایرپارٹ جیس کودن جرگیند ان்தேக آکھونڈ ఇరోజ راشترم لو వివిద ఆస్పత్రులో ICU beds తకోగా ఉనై కరోనాలో చాలమందికి ICU treatment అస్నా ఉన్నాందన చపి ప్రభుత్వా స్పత్రులో ICU treatment కోడా పెస్పత్రులో రాస్పత్రులో ని ప్రభుత్ మెడికికా లో కోమందన్నాికికికికి కోన్న్న్నా చెస్పత్ర్మందనాందన్న్న్ చస్పత్రంరాదగా آپ سے ملاقات کریں گے اور ان سے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ جو ہے ایک الرجی اور آرت ہو اور سکن ڈی سیس کے سلسلے میں جو تیلنگانا کے سطح پہ ایک نیا ہاسپیٹل خائم ہوا ہے وہیں ساتھ ساتھ کوویٹ کے پیشنٹوں کی سلسلے میں پوچھیں گے کہ کیا ان کو احتیاط کرنی چاہیے پھر نیا جو ویرینٹ آیا ہے اومیکرون اس کے بارے میں پوچھیں گے ڈاکٹر مہبوب خان ساتھ سلام علیکم اپنا ہاسپیٹل جی رگڑا چسٹ ہاسپیٹل میں فیلحال یہ ٹی بی اور دوسرا بیماری لانگ پیپڑے کا بیماری کے لیے یہ علاج چل رہا پھر بھی اکٹوبر چھے تارک سے کئی بھی نہیں ہے گورنمنٹ ہاسپیٹل سیٹ اپ میں ایلرڈی کلینک ہم لوگا شروع کرے ہیں مشہاللہ ریسپانس بھی زیادہ ہے یہ کیا ہے بول تو تکریباً بیس پرسنٹ یہ ایلرڈی سے تھوڑا تکلیف ہوتا پیشنٹس کو ان کو لے کے یہ ایلرڈی کس کے وجہ سارا کئیسا آ رہا کیوں ہے اس کا علاج کیا ہے پورا تفصیل سے ان کا انفرمیشن لے کے ان کا ڈیٹا لے کے ان کو کیا ہے کون سے کس چیز سے ان کو ایلرڈی آ رہے کھانے میں پینے میں دھول کے وجہ سارا کس سے آ جارہا وہ مالا مت کر کے اس کے لیے ڈیسیںڈیزیززیزیزیزیزیزن بھی کرتے ہم لوگا بولے تو بارحال ایک فوڈ ال الرجی ایک بائیگن بائیگن کھانے سے ان کو ال الرجی ہو رہا وہ بائیگن کا سولیشن لے کے ان کو تقریباً تین چار مہینے کا ہیلاس دے کے چھوٹا چھوٹا توڑا تھوڑا کام آن پہ انہوں آبندہ جسم میں اس کو دیسنسٹیزیشن تھرپی بولتا ہے اور ایمونی تھرپی بولتا ہے وایسا کچی چیزیں بھی ہم لوگ آئندہ کریں گے دو تین مہین میں اس کا تھوڑا کاسلی کا ٹیٹمنٹ ہے پھر بھی گورنمنٹ پورا مفت میں دے رہی پھر آل یہ دیڑ مہین میں اچھا ریسپانس ہے ایٹان ایواریز ایک سو پیشنٹس آ رہے چاہ شمیہ کے دن اور ہفتہ کے دن ناو سے بارہ بس تک دے رہے ہم لوگا یہ ایلرڈی کلینک ہے سپیشل کلینک ہے پھرسٹ ان تتھرور دہ سٹیٹ آف تیلنگانہ نمبر بم دوسرا یہ جو ہے امکران جو نیا ویریانٹ ہے کورونا کا ڈارنک زرورت نہیں ہے اس کا جو سپریڈ ہے زیادہ ہے بلے تو اپنا کوویڈ نائنٹی نارمل ویریانٹ ہے وہ ایک آدمی سے دو آدمی کو لگانے سے یہ ایک آدمی سے دس آدمی کو فیلتا ہے وہ تا ہیلی انفیکشنس بولتے اس کو سو اس سے بچ کے رہنا دوسرا جو بھی اتیاد کر رہے ہیں آپ دوسرا یہ ماس کر لگنا اور فیسکل ڈسٹینس اور سینٹی جنسے ہاتھ ساف کر لینا یہ تو ضروری ضروری رکنا اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے دوسرا اور ایک چوز ایمپارٹنٹ ہے کہ ویکسینیشن جو روگا نہیں کر لے ویکسینیشن کر رہے اور جو فرسٹ ڈوس لیے سیکنڈ ڈوس لیو اور انشاءاللہ ہو سکے تو تھرڈ ڈوس بھی آنے کا گنجائش ہے فیلہال گورنمنٹ ڈسٹینشن نہیں لی ویکسینیشن لینا ضروری ہے اس سے بچ کے رہتے ہیں اور دوسرا بہت سے ایمپارٹنٹ ٹھنگ ہے ماسک فیسکل ڈسٹینس ہینڈ واشنگ یہ تین چیزہ نہ بھولیں اور اس کے وجہ سے تقریبا نائنٹی پرسنٹ یہ انفیشن سے دور رہنے کے گنجائش ہے فورت ایمپارٹنٹ موسٹ ایمپارٹنٹ ویکسینیشن تو گورنمنٹ بھی اس کے بارے میں دبا کے ایڈویڈیزمنٹ کر رہی ہے ہم لوگا کا یہ بھی ہے جو آپ دیکھ رہے جا رہا جو ویکسینیشن ہے ان کو بہت مائل سے آ رہا اور نہیں آنے کا بھی ان کا چانسس ہے اس کے وجہ سے جلدی سے جلدی ویکسینیشن لی کیسی آر نے اپنے بیٹے کیٹی آر کو وزیراعہ بنانے باستو کے مطابق سیکریٹریٹ میں تبدیلیاں کرنے کے مقصد سے پرانی امارت اور خدیم مساجد و مندر کو ڈھا دیا یہ الزام تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر وہ سابق وزیر محمد علی شبیر نے آج ہیڈراباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے لگایا محمد علی شبیر نے نئے مساجد کی تعمیر اسی مقام پر کرنے کا مطالبہ کیا جہاں پر خدیم مساجد موجود تھی بصورت دیگر کیسی آر کے خلاف کرمنل کیس بک کرنے کا انتبا دیا محمد علی شبیر نے بتایا کہ انہوں نے اس زمن میں سی ایم کیسی آر کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے دو ہزار اکیس میں این ایک ہفتہ پہلے سیکریٹیٹ کی مسجد میں جو بوشتہ سال سات اور آٹھ ڈیسمبر کی رات میں دونوں مساجد کو سیکریٹیٹ میں شہید کر دیا گیا تھا اس کے ایک سال چار مہنے کے بعد چھپ چھپا کے حکومت چوری سے سنگے بنیاد رکھی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی مسجد وہی جگہ ہے جہاں ہم سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں یہ بلکل جھوٹ ہے اور عوام کو غلط باور کیا جا رہا اور چند چھوٹے سے عوضوں کے لیے اپنی کرسی کے لیے آخرت خراب کر لے رہے ہیں ہمارے مسلم ٹی آر ایس کے خائدے مجھے چیف انجینئر جو وہاں کنسکشن کر رہے ہیں بتائے کہ صاحب کسی کو مطبولو ہماری نوکری جائیں گی لیکن وہ جگہ نہیں ہے یہ جگہ اور ہے ہم اس کو روڈ کو لگا کے بنا رہے ہیں تاکہ دروازہ روڈ سے باہر کے لوگ بھی آ سکے اندر کے لوگ بھی جا سکے تو میں یہ چیف انجینئر سے ڈیمائنڈ کرتے ہوئے چیف انجینئر کو میں لیٹر لکھ رہا ہوں کہ چیف انجینئر کا لیٹر میں کہ چیف انجینئر صاحب میں نے آپ کو مسلسل تین لیٹر لکھا توڑنے سے پہلے لکھا توڑنے کے بعد دکھا پھر آج بھی لکھ رہا ہوں کہ تم جس مقام پہ سنگے بنیاد دالے وہ مسجد کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ الگ جگہ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ورشپ نائنٹین نائنٹین ونیس سو اکینو ایٹ کے تحت جو خانون بنا کہ ونیس سو سنتالیس کی جو جگہ ہے وہی ہے تو یہ جگہ وفقی ہے تمہاری جاگیر نہیں ہے کیسیار صاحب تمہاری باپ کی ہے تمہاری جاگیر نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری و یا خود پر رکنے اسیملی سید احمد پاشا خادری نے سنتوش نگر ڈیویشن کا دورہ کرتے ہوئے نہر و نگر میں جاری ترخیاتی کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر سنتوش نگر کارپوریٹر مظفر حسین رین بزار کارپوریٹر محمد واسع الدین مطالقہ عددار مخامی مجلسی خائدین و کارکنان موجود تھے نو منتخب ایمیل سی بندہ پرکاش نے آج اپنے عہدے اور رازداری کا حلف لے گیا ترنگانہ خانون ساس کاؤنسل کے پروٹیم چیئرمن بھوپالا ریڈی نے انہیں حلف دلایا اس موقع پر ریاستی وزیر ستیوطی راتھوڑ ایمیل سی کڑی امسری حری بندہ پرکاش کے ارکان خاندان اور دیگر ٹیارس خائدینو کارکنان موجود تھے زل نظام عباد کے بھیمگل منڈل کا ایمیل سی کویتہ نے دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے وزیر بھیمولہ پرشان ترہیڈی کے حمراہ تیس کروڑ روپے کی لاغت سے ترخیاتی کاموں کا افتتہ انجام دیا اس دوران مذکورہ خائدین نے بھیمگل میں فیدل دورہ کیا جہاں احوام نے ان کا بھالیہ استقبال کیا موسیقی 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 کے عددار موجود تھے بدا دے کہ نئی تشکیل شدہ سٹینڈنگ کمیٹی پندرہ کورپوریٹرز پر مشتمل ہے جس میں آٹھ ٹی آر ایس اور ساتھ آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کے کورپوریٹرز ہیں اس موقع پر میئر گدوالا ویجاہ لکشمی نے سٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان کو مبارک بات دی اور مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا مسلمین کے عزم کا اظہار کیا کوئی خال کردخوا ڈالم ڈالم وہ لوٹ کو اسک shepherd中 کو مشکل چین بڑی سک AS TO P کی طرف علیہ مрамارے اس نے دور اگرن فتا ہے کی طرف علیوہمارٹ ہوجائے alike اس نے کہتے homemade م mangazime می殺ے go cual tepi سکرال ہے fenomen میں تمام 8 مجھے مزیر bro mã Oh ۔ جب پہلاؤس و اور چین آپ صرف اگر من قحمہ مونسپل سہاکارہ مزدور یونین جے چمسی کے ورکنگ پریسیدنٹ آدل شریف نے جے چمسی کے بل کلیکٹرز اور ٹیکس انسپیکٹرز کو درپیش مسائل کی ایک سوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے جے چمسی کمیشنر کو ایک میمورینڈم حوالے کیا اس موقع پر یونین کے دیگر ذمہ داران ارکان اور جے چمسی ملازمین موجود تھے بادیازہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے تفصیل بتائی میرا نام آدل شریف ہے ورکنگ پریزڈنٹ منسپل ساکار مزدور یونین جے چمسی افیلیٹڈ ویٹ آئین ٹی او سی جی ایچ ایم سی ایمپلوئیز میں خاص طور کے بل کلیکٹرز ٹیکس انسپیکٹر کو آفیسر تھریڈن کر رہے ابیوسیو لینگویج یوز کر رہے کیونکہ جو انریالیسٹک ٹارگیٹ دیا گیا ہے جی ایچ ایم سی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے وہ انریالیسٹک ٹارگیٹ اچھیو نہیں کر سکرے اس کا مین ایشو یہ ہے لازٹ ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے او ٹی ایم سکیم جو ون ٹائم سیٹیلمنٹ سکیم تھا جس میں پبلک کو نائنٹی پرسن انٹریسٹ کا ویور تھا وہ لازٹ ٹیئر تھا وہ جو ٹارگیٹ لازٹ ٹیئر آیا وہی ٹارگیٹ یہ سال بھی آنا ہے بلکہ ایمپلوئیز کے ساتھ بہت ہی بہت بسولیخی کا رویہر کیا جا رہا ہے اور تھریٹن ابیوسیگ لینگویج یوز کرا جا رہا ہے ڈپٹی کمیسٹر کی طرف سے یہ زیادہ در سپیشلی سرکل ڈپٹی ایمپلوئیز کے سرکل میں ہو رہا ہے ہم اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں کہ بل کلیکٹرز ٹیسٹ انسپیکٹرز آج نیا ریوینیو نہیں لارے جی ایمپلوئیز کو کئی سالوں سے لارہے ہیں کئی کمیشنرز آئے کئی کمیشنرز گئے یہ بل کلیکٹرز ٹیسٹ انسپیکٹرز بیک بون ہے جی ایمپلوئیز کا جو ریوینیو لانے میں کروڑو روپے ہیں پر ریوینیو لائے جا رہا ہے اور کوویڈ میں بھی کام کرے دوسرے ملٹیپ ٹاسکنگ دے آ جاتا ہے ویکسینیشن ڈرائیو میں کرے ہیں فلٹس آیا تو کرے ہر وہ ملٹیپل ورک جی ایچ ایم سی کے بل کلیکٹرز اور ٹیکس انسپیکٹرز نے کیا ہے اس کی وجہ سے گھر میں فیملی میمبرز کو نہیں مل سکرے اتنا جو کام کا ایٹیٹیوڈ ہو رہا چاہ رہے ہم آئین ٹی ایو سی یونین کی طرف سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک ڈیسنڈ ورکنگ کنڈیشن ہونا چاہیے ایمپلوئیز کو ایک موڈل ایمپلوئیر کی طرح کام کیا دیا جانا ہے اور کام لیا جانا ہے جب ہی جو ہے پبلک کا بھی اچھا ہو سکتا ہے ایک موڈل ایمپلوئیر جی ایچ ایم سی بن سکتا ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایمیڈیٹلی جی ایچ ایم سی میں الیکشن کرائے اور یہاں پر جو کلیکٹیو بارگننگ ایجنڈ ہونا چاہیے وہ یہاں پر لگایا جائے مسلم ایزرویشنز عوام کے حقوق اور بہتر مستقبل کیلئے کانگریس پارٹی کی جانب سے گیارہ ڈیسمبر کو چلو چار منار تیرنگا ریلی منخفت کی جا رہی ہے یہ ریلی چندہیں گھٹا سے صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوگی جو چار منار پر اختتام پذیر ہوگی اس ریلی میں کانگریس کے سینئر قائدین کارکنان شرکت کریں گے جنرل سیکریٹری عزمہ آشائی نے تفصیلات سے واقف کروایا اسلام اکمہ آداب کل کانگریس پارٹی کی طرف سے چلو چار منار کی ریلی ہے گیارہ ڈیسمبر کو اس میں سبھی کانگریس کے سبھی سینئر قائدین کانگریس کے کارکرتہ حصہ لیں گے ہم نے اس کے لئے پرمیشن کے لئے بھی ڈی سی پی ساؤڈ زون اور کمیشنر آفیس میں اپلائی کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں پرمیشن ملے گی یہ ریلی کے لئے ہم یہ ریلی جو ہیں گیارہ ڈیسمبر کو چندران گھٹا ایکس روڈ سے چار منار تک ہے یہ ریلی یہ ریلی مسلم ریزرویشن فور آر رائٹس اینڈ فور آر فیوچر کے لئے ہم لوگ کر رہے ہیں اور میں سب کو اپیل کرتی ہوں مسلمز کو مائنورٹیز کو کیس میں زور شور سے حصہ لیں کانگریس کے لیڈرز سبھی بڑے چھوٹے سبھی لیڈرز آئیں گے سینئر لیڈرز بھی کارکرتہ بھی سبھی آئیں گے جی جی تو پارلیمنٹ میں بیزی ہیں فرائیڈے کو آ رہے ہیں ان کے پاس ٹائم رہا تو آئیں گے ٹی ایس آر ٹی سی کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے شہر ہیدراباد کے مختلف علاقوں میں مختلف اقسام کے بسس ٹاپس کی تعمیر کی گئی ہے جس میں ایسی نون ایسی اور آرڈینری بسس ٹاپس شامل ہیں اس زیمن میں دیکھئے بی بین کے نمائندے سید شاہ نورالہودہ خادری کی یہ خاص ریپورٹ شہر کے مختلف مخامات پر واقع بسس ٹاپس میں بنیادی سہولتوں کا فقدان سٹاپس کے اطراف و اکناف گندگی ہر طرف پان و گھٹکوں کی پیک کے سبب تافن صحت پر مزر اثرات کے خدشات پائے جاتے ہیں مسافرین بنیادی سہولتوں کی ادم فراہمی کے سبب پریشانیوں اور مسائل کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں دوسری جانب خیرت آباد آٹی آفیس کے بازو واقع بسس ٹاپس تمام طرح کی بنیادی سہولتوں پاک و صاف برقی اے سی ڈسٹ بین چارجر پوائنٹس وہ دیگر سے لیس رکھے گئے ہیں جبکہ ریاست کے دیگر بسس ٹاپس بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں ریاستی حکومت اور تیلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپیشن کی دیگر بسس ٹاپس سے دوری وہ سرف نظری کے سبب مسافرین خود کو دوسرے درجہ کا شہری تصور کرنے پر مجبور ہیں شہر کے مختلف مخامات پر واقع بس سٹاپس پر بھی مسافرین کے ٹہرنے کے لیے خاطرخواہ شیڈ بنیادی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ مختلف مسائل و بیچینی میں مقتلعہ پائے جا رہے ہیں متعلقہ محکمہ مسافرین کی سہولت کے لیے بنیادی سہولتوں کی فراہمی سردی، گرمی، دھوپ، حادثات اور دیگر سے بسنے کے لیے شیلٹرز اور بیٹھنے کا بندبس کرے خیرت آباد میں واقعہ آٹی آ آفیس سے متصل بس سٹاپ تک کی یہ سہولتیں محدود ہو کر رہ گئی ہیں تیلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپیشن کو چاہیے کہ وہ دیگر بس سٹاپس پر بھی توجہ مرکوز کرتے ہوئے بس سٹاپس کو بنیادی سہولتوں کے ہمراہ تعمیر جدید، ترمیم، مرمت و یقینی بنائے تاکہ مسافرین کو استفادے کا موقع حاصل ہو سکے شہر ہیدرباد کے بنجارہ ہیلس روڈ نمبر ٹو پر پیش آئے سڑک ہاتھ سے جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی میں پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے دو لوگوں کو گرفتار کیا تھا آج سیٹی پولیس کمیشنر رنجانی کمار نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کیس کی تفصیلات بتائی اور اس معاملے میں فوری حرکت میں آتے ہوئے بنجارہ ہیلس پولیس کی کارکرتگی کی ستائش کی سیٹی پولیس کے طرف سے بنجارہ ہیل پولیس سیشن رویٹ میں جو روڈ اکسیدنٹ ہوا جس میں دو لوگوں کی موت ہوئی اس میں ہمارے لوگل پولیس آفیسر کے پرمکٹ رسپانس سے دونوں اکیوز کی گرفتاری ہوئی یہ crime نمبر 900 بائی 2021 اندر سیکشن 304 پارک 2 109 اور سیکشن 185 of موٹر بیکل ایکٹ بنجارہ ہیل میں کیس بک ہوا جس میں دو اکیوزڈ بی روہیت گوڑ اور ویدلہ سائی سومن ریٹی کی گرفتاری ہوئے یہ لوگ دونوں ابھی جیل میں ہیں اور انفرمیشن کے مطابق یہ لوگ ببس میں دو تین ببس میں ڈرینک کرنے کے بعد اپنے پوچ گاڑی سے ریشن نگلیجن طریقے سے چلاتے ہوئے یہ ایکسیدنٹ کیے اس پورے کاروائی میں ہمارے سٹی پولیس کے طرف سے جو پولیس آفیسرز بہت پرومٹ ریسپونس کیے آج آپ لوگوں کے سامنے ان کو ایک چھوٹا مومنٹو دیں گے اور سٹی پولیس کے طرف سے ان کو انکریجمنٹ کریں گے زلنرمل کے شہر بھینسا کے اویسی نگر علاقے میں اے ایس پی کرنکھرے کی خیادت میں کارڈن این سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ کوویڈ ویکسینیشن ڈرائف مراخت کی گئی اس زوران پولیس عملے کے علاوہ موقع میں صحت کا عملہ بھی موجود تھا اس موقع پر گھر گھر تلاشی لی گئی اور گاڑیوں کے دستاویزات کی جانچ کی گئی وہیں جن لوگوں نے کوویڈ کا ٹیکہ نہیں لیا تھا انہیں کوویڈ کا ٹیکہ دیا گیا بادی ازاں اے ایس پی کرنکھرے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کورونا سے بچاف کے لیے ویکسین ہی ممکنہ واحد راستہ ہے خرار دیتے ہوئے بھینسا کے سبھی شہریوں کو ویکسین لینے کا مشورہ دیا پولیس دیپارمنٹ و ہیلڈ دیپارمنٹ کی طرف سے ایک ویکسینیشن ڈرائیو یہاں پہ اورگنیز کیا گیا پولیسی نظر ایریا میں اس میں تیلنگانا گورنمنٹ کے طرف سے ڈیسیڈ ہوا ہے کہ بیفور ڈیسیمبر اینڈ کمپنس سے بھی 100% ویکسینیشن پورے تیلنگانا سٹیٹ میں ہونا چاہیے اسے کے اندر پولیس دیپارمنٹ و ہیلڈ دیپارمنٹ کی طرف سے پچھلے کچھ دنوں سے جوئیٹ اوپریشن چلے جا رہے ہیں بازہ رہو مارکٹ ایریا یا بستن ایریا میں اسی حساب سے آج بھی سپیشل ڈرائی کندرک کیا گیا اس میں ہم ہمارا فوکس ہے کہ بہنسا 100% ویکسینیشن ہونا چاہیے ابھی سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اومائکرون اور ساتھ میں تھرڈ گئی کی چانسز بڑھ رہے ہیں سبھی لوگوں کو میں گجارش کرتا ہوں کہ سبھی لوگ گھر میں ویکسینیشن لیں اور ایک بھی آدمی یہاں پہ نہیں چھوٹنا چاہیے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہونا چاہیے یہ دی ایک بھی آدمی without vaccination رہتا ہے تو سارے پورے بہنسا کو سارے فیملی کو اس کا خطرہ ہے سبھی لوگ ایک ریسپونسیبول سیپیشن بلتے ہوئے پاپرلی vaccination کریں اور پولیس دیپارمنٹ گھل دیپارمنٹ کا ساتھ دیں اور ساتھ میں ہی جو کورونا پریبینٹوی جو میجرز ہیں جیسے کی کمپلچری ماس پہینا سوشل ڈیسٹنسیبول مینٹنگ کرنا سانیڈیزیشن ہیڈ واش پروپرلی کرنا ایسے پروپرلی میجرز سبھی لوگ ایک ساتھ کرتے رہیے اور آج اس کورونا سچ اپریشن میں پولیس دیپارمنٹ کی طرف سے جو پروپر داکومنٹس ہیں ویڈاوٹ ڈاکومنٹس ویڈکر وہ بھی سیز کیے گئے اس کے اندرہ ٹوٹل 67 ویڈکرز ابھی تک ہم نے سیز کیے پہلے 6 مان پہ آدمی ویڈاوٹ ڈیسٹنگر میں یہاں پہ ویڈاوٹ ڈاکومنٹس اپریشن بھی ہوا تھا اور اس کے اور اس کمپریزم میں دیکھتے ہوئے اسا پتہ چل رہا ہے کہ لازٹ ایم ہم جب آئے تھے تب 95% ویڈکل کے پاس پروپر داکومنٹس نہیں تھے نمبر پریٹس نہیں تھے لیکن اس بار ہارڈلی ایسا کوئی ویڈکل ہے جس میں دونوں سائٹ پہ نمبر پریٹس نہیں ہے ایک پولیس سبھی بحیسہ میں ایک پروپرلی ایویرنس بڑھتے جارہا اور ایک بحیسہ کے موبوں میں ایک سدھا ایمپرومنٹ اچھے سے ہو رہا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں تو چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ پروپرلی ڈاکومنٹس منٹک کرتے ہوئے ویڈکل چلائے اور پروپرلی لائسن اور آسی یہاں پر منٹک کریں صدر آرمور مرکزی کمیٹی انجومن تنظیم المسلمین موین الدین نے تنظیم کی جانب سے کیے جارہے فلاحی و رفائی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی وہیں انہوں نے عوام الناس سے تنظیم کو عطیات و دیگر کے ذریعے تاون کی اپیل کی اس موقع پر نمائندہ کاؤنسلر عبد الرحمن عمران جابری عطیق ساجد کے علاوہ دیگر موجود تھے اللہ و برکاتہ الحمدللہ جلسہ کے پوری تفصیل رحمان صاحب نے آپ کو پوری تفصیل مکھزی جمعیٹی انجومن تنظیم المسلمین آرمور کی لیدی گئی ہے تو میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو جونئر کالیج ہے اور ڈگری کالیج ہے وہاں کا خرچہ مرکزی کمیڈی انجومن تنظیم المسلمین آرموری ہی اٹھاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خبرستان کی صفائی وغیرہ یہ سب ہے تو آرمور کو آکر کئی جماعتیں اور کئی ایسی تنظیمیں ہیں یہاں سے یہ دس روپے پانچ روپے بیس روپے کی جو چھتھی آئے اس سے پائدہ حاصل کرتی ہے تو میں تمام آرمور کے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی ہم لوگ یہاں مرکزی کمیٹی انجومن تنظیم المسلمین آرمور نے یہاں پر ایک دس روپے کی چھتھی اور ایک بیس روپے کی چھتھی یہاں پر بنائی گئی ہے اس چھتھیوں کے ذریعے سے اس چندوں کے ذریعے سے ہم ایڈوکیشن میں تعلیم میں اور جو خبرستان کی صفائی ہے عیدگوں کی صفائی ہے اور اس میں کچھ بھی ایسا فنڈ بج گیا تو جو بیوائی ہیں غربہ میں ہیں اس سے ہم پھلائی کام کے انجام دیں گے تو آپ سے تمام سے ریکوست ہے کہ ہمارے مرکزی کمیٹی سے ایک بندہ یہ دس روپے بیس روپے کی چھتھی لے کر آپ کے پاس آئیں گے آپ پورا پورا تعاون کر کے مرکزی کمیٹی انجومن تنظیم المسلمین کی مدد کرے اور اس کے ساتھ رہے کر ہمارے پھلائی کاموں میں حصہ لے جزاک اللہ و خیرہ آل انڈیا بیت المال امداد چاریٹیبل ٹرسٹ شاخ زہیر آباد کی جانب سے اطراف و اپناف کے دہاتوں میں غربہ و ضرورت مدھ لوگوں میں بلا لحاظ مذہب و ملت ونٹر ریلیف کے تحت بلانکٹس تقسیم کیے گئے جبکہ مستیخ لوگوں میں دو سو روپے نقض رخم بھی تقسیم کی گئی اس موقع پر زہیر آباد بیت المداد چاریٹیبل ٹرسٹ کے صدر حافظ محمد عبد المجید مفتی محمد محبوب خاسمی مفتی عبدالصبور خاسمی حافظ محمد جنید احمد عبدالخدیر کے علاوہ دیگر موجود تھے آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنس پر گنڈرپور ڈسٹکٹ ہاسپیٹل میں سو بستوروں والی نئی تیسری منزل کا آغاز سی اے سار کے تحت تیار کردہ ہیلتھ یونیٹ کا وزیر سہر کیٹی آر کو سی اے منا نے واسطو کے مطابق سیکریٹریٹ کو کیا گیا منحدم کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبیر نے لگایا سی اے مکی سی آر پر الزام خدیم مساجد کے مخام پر ہی نئے مساجد کی تعمیر کا کیا مطالبہ نو منتخب ایمیل سی بندہ پرکاش نے آج لیا حلف تلنگانہ خانون ساس کانسل کے پروٹیم چیئرمن بھوپال ریٹی نے دلایا حلف تلنگانہ میں آئندہ ہونے والے ایمیل سی انتخابات کے اخدامات تیس چیف الیکٹوریل اوفیسر ششانگ گویل نے کلیکٹرز کے ساتھ کی ویڈیو کانفرنس جے چمسی کی نئی کانسل کی تشکیل کے بعد آج ہوا پہلی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاب میئر گدوالا وجہ لکشمی نے سٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان کو دی مبارک بات مل کر کام کرنے کے ازمکہ کیا اظہار زلہ نرمد شہر بھینسہ کے اویسی نگر میں کارڈن این سرچ آپریشن اور ویکسنیشن رائی اے ایس پی کرنکھرے کی خیادت میں گھر گھر تلاشی محیم کے علاوہ موقع میں صحت کے عملے نے عوام کو دی کورونا ویکسین حوال نامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب پر فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے